سلام علیکم گائز بزنس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں تاہر آج پوت تو دوستو آج کس فور ایک سیشن کے اندر آپ لوگوں کو خوش حمدید کہتا ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر یا بزنس اکیڈمی کے اوپر تاہر آج پوت بزنس اکیڈمی کے طرح ایک سیشن سٹارٹ کیا جا رہا ہے جس کے اندر ہم آپ کو فور ایک سٹیڈنگ سے ریٹڈ کمپلیٹ معلومات پروائیڈ کریں گے اس سے پہلے بھی ہمارے چینل کے اوپر جو ہماری ٹیم ہے جو ہماری بیک اینڈ کے اوپر ٹیم ہے جو فور ایکس ٹریڈنگ، کرپٹو ٹریڈنگ، سٹاک ایکسچینج یہ ڈیفرنٹ اور کموڈیٹس کے اندر ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ لوگ وہ ٹیم آ کے اس چینل کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ لوگ کو کمپلیٹ ٹریڈنگ کے ٹولز کمپلیٹ ٹریڈنگ سٹیٹیجیز اور کمپلیٹ ٹریڈنگ ٹیکنیکل ایشیوز سے ریلیٹڈ آپ لوگ اسے ڈسکشن کرتے رہتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کیا فور ایکس ٹریڈنگ سے واقعی پیسہ کمایا جا سکتا ہے کیا فور ایکس ٹریڈنگ واقعی انکم کا ذریعہ بن سکتی ہے کیا فور ایکس ٹریڈنگ واقعی ہم سورس آف انکم بنا سکتے ہیں کیا ایسا ہے یا نہیں ہے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں آپ نے سنا ہوگا آج کار اکثر لوگوں کی زبان سے اکثر کوئی سسٹم آتے ہیں مارکیٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم فور ایکس ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور ہم فور ایکس ٹریڈنگ سے اتنا کمارے ہیں کیا یہ پوسیبل ہے کیا یہ ممکن ہے تو ان سارے سوالات کے جوابات تب ہی آپ کو مل سکتے ہیں جب آپ اس فیلڈ کی ریسرچ کرنا شروع کرتے ہو تو اگر آپ اس فیلڈ کی ریسرچ کرنا شروع کرتے ہو تو تب آپ اس سسٹم کو سمجھ سکتے ہو اس بات کی مثال میں آپ لوگوں کو اس طرح دیتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے مکینک بننا ہے اگر آپ نے مکینک بننا ہے آٹو موبائلز کا تو ضروری ہے کہ آپ کو کسی شاپ پہ جا کے اس چیز کو سیکھنا پڑے گا جب آپ اس چیز کو سیکھیں گے ٹائم لیں گے ٹائم ٹو ٹائم اس کو ریکور کرتے جائیں گے سیکھتے جائیں گے ایک ٹائم آئے گا مکینک بن جائیں گے اس میں آپ کو ایک سال بھی لگ سکتے ہیں دو سال بھی لگ سکتے ہیں دس سال بھی لگ سکتے ہیں لیکن اسی طرح کوئی بھی فیلڈ ہے آپ کو پی ایش ڈی کرنی ہے تو آپ کو دس سے بارہ سال پندرہ سال لگاتار پڑھائی کرنا پڑے گی تب آپ پی ایش ڈی کر پائیں گے اس طرح اگر آپ کو ایم فیل کرنا ہے تو آپ کو لگاتار دس سے گیارہ سال پڑھائی کرنا پڑے گی تب آپ ایم فیل کر پائیں گے اگر آپ کو جوب لینی ہے کمیشن بڑھتی ہونے تو آپ کو سی ایس ایس کرنا پڑے گا سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنا پڑے گا اس کے بعد آئی ایس بی کلیئر کرنی پڑے گی پھر آپ کمیشن افسر بڑھتی ہو جائیں گے لیکن یہ کچھ مراحل ہیں ان مراحل کو جب تک آپ تیہ نہیں کرو گے آپ کی جو منزل ہے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہے جو آپ کا امبیشنز ہے جو آپ کا ڈریم ہے جس کو آپ پانا چاہتے ہیں آپ اس کو نہیں پا سکتے تو اسی طریقے سے اگر میں فور ایکس کی بات کروں اگر میں کرپٹو کی بات کروں اگر میں سٹوک کی بات کروں اگر میں دنیا کے کسی بھی بزنس کی بات کروں تو جب اس کو آپ کرنا چاہو گے تو اس کو کرنے کے لیے بھی آپ کو سکل کی ضرورت ہے لرننگ کی ضرورت ہے ٹائم کی ضرورت ہے کلاسز کی ضرورت ہے سکوپ کی ضرورت ہے آپ کو ایک پورا کا پورا سسٹم بنانا پڑے گا اس سسٹم کے بعد آپ اس چیز کے ماہر بن پائیں گے اور اس چیز کو کر پائیں گے ابھی بات آ جاتی ہے کہ کافی سارے لوگ ہیں ابھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بینہ سکھیں میکینک بن گیا یا میں بینہ پڑھیں پی ایچ ڈی کر گیا یا میں بینہ سی ایس ایس کیا یا بینہ کچھ کیا میں کمیشنڈ افسر بن گیا تو ایسا کوئی بھی نہیں کہتا لیکن ہمارے لوگ کہتے گئے ہیں مائنڈ سیٹ ٹونٹی پرسنٹ کے قریب علیوز ہیں مطلب ایٹی پرسنٹ لوگ بزنس کرنا ہی نہیں چاہتے بزنس کا سوچنا ہی نہیں چاہتے تو جو لوگ سوچنا چاہتے ہیں بیس لوگوں کے بعد ایک پرسن ہے پاکستان کے اندر جو بزنس کا سوچنا چاہتا ہے جو بزنس کرنا چاہتا ہے تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کریں فرسٹ آفال اس کی لرننگ کریں اس کو سیکھیں تو اسی سسٹم سے لیٹڈ فور ایکس کی کافی زیادہ کیوریز میں مارکیٹ میں دیکھ رہا ہوں کافی زیادہ مسئلے مسائل میں مارکیٹ میں دیکھ رہا ہوں کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا میں مارکیٹ میں دیکھ رہا ہوں تو اسے زیادہ کافی زیادہ دشواریاں پیش ہو رہی ہیں لوگوں کو کام کرنے کے لیے ابھی بات آ جاتی ہے کہ فور ایکس ہے کیا فور ایکس اسی طرح ایک مالیاتی منڈی ہے جس طرح آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں ایک غلہ منڈی ہوتی ہے اس میں کیا ہے کہ اناج اور ڈیفرنٹ اور چیزیں بیچی جاتی ہیں فور ایکس کے اندر ایک ریل کرنسیز کے اوپر ایکسچینج کے اوپر کموڈیرز کے اوپر ڈیفرنٹ میٹرلز کے اوپر ٹریڈنگ ہوتی ہے ٹریڈنگ ہوتی ہے تجارت ہوتی ہے اسی طریقے سے فور ایکسچینج کے اگر میں آپ کو پاور بتاؤں فورن ایکسچینج کی لیمٹ بتاؤں فورن ایکسچینج کا سکوپ بتاؤں تو فورن ایکسچینج کا سکوپ یہ ہے کہ 5 ٹریلین ڈالر کا ڈیلی کا بزنس ہوتا ہے فورن ایکسچینج کے اندر مطلب کہ فور ایکس کے اندر اگر میں نیو یارک سٹاک ایکسچینج کی بات کروں ڈیلی ویجز پہ 1.5 ٹریلین کا بزنس ہوتا ہے اگر اسی کی مثال ہم پاکستان سٹاک ایکسچینج سے لیتے ہیں تو ڈیلی 5 ملین ڈالر کا بزنس ہوتا ہے تو آپ خود انتاظہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی مارکیٹ ہے یہ حقیقت میں پیسے کا سمندر ہے لیکن سمندر میں وہی لوگ تیر سکتے ہیں جنہیں سومنگ آتی ہو جنہیں تیر نہ آتا ہو تو وہ لوگ اس مارکیٹ میں یا اس سمندر میں تیر کے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو اسی لیے آپ کو فورن ایکسچینج میں آنا یا فور ایکس میں آنا فور ایکس میں آپ واقعی پیسہ کما سکتے ہیں لیکن دیکھیں ہر بزنس کے اندر تھوڑا بہت رسک ہوتا ہے بلکہ میکسیمم بھی ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے تو اگر میں فور ایکس بزنس کی بات کروں فور ایکس ٹریڈنگ کی بات کروں تو یہ ہائی رسک ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے ہائی رسک ہائی ریوارڈ ہائی رسک ہائی ریوارڈ کو اگر میں سادہ الفاظ میں سمجھا ہوں ہائی رسک مطلب کہ بہت ہی زیادہ خوف ہے آپ کو اماؤٹ کھو دینے کا اس پلیٹ فارم کے اندر ہائی ریوارڈ مطلب کہ بہت ہی زیادہ کما لینے کا بھی آپ کو ایک وے مل گیا ہے ایک طریقہ مل گیا ہے اس سسٹم سے تو اسی بات کو دیکھتے ہو مطلب کہ ہائی رسک ہائی ریوارڈ پلیٹ فارم ہے فور ایکس ٹریڈنگ ابھی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہائی رسک ہائی ریوارڈ ہے تو ہائی رسک بھی ہے ہائی ریوارڈ بھی ہے جب ہائی ریوارڈ ہے تو ہم ہائی ریوارڈ سے کما بھی تو سکتے ہیں کمائیں گے کیسے اس کو کمانے کے لیے فور ایکس کے کچھ ٹولز ہیں جن کو سیکھ لینا بہت ضروری ہے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کسی کی ویڈیوز دیکھی کسی سے موٹیویٹ ہو گئے یا کسی بھائی نے دوست نے کزن نے آپ کو بول دیا کہ بھئی میں فور ایکس ٹیڈنگ کر رہا ہوں میں مہینے کا اتنا کما رہا ہوں لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ اس کے پیچھے اس کی سٹرگل کتنی تھی اس کے پیچھے اس نے لوس کتنا کیا تھا اس کے پیچھے اس نے پیسہ کتنا کمایا تھا اگر وہ آج کما رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اس چیز کو سیکھنا ضروری ہے اگر آپ بینات سیکھے آپ کوئے میں جمپ لگانا چاہ رہے ہیں تو یقیناً آپ ڈوب جائیں گے مر جائیں گے اگر آپ اس کی پراپر سٹیٹیجیز کر کے کمپلیٹ لائک جیکٹ یوز کر کے اور کمپلیٹ سسٹم کو یوز کر کے جب اس میدان میں اتریں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے تو فور ایکس ٹیڈنگ کے اندر سب سے پہلے اس کو لرننگ کریں سیکھیں کہ اس میں کیا کیا سٹیٹیجیز ہوتی ہیں اس سے پہلے ہم کینڈر انیلیسی سے لیٹڈ اس کے علاوہ چارٹ انیلیسی سے لیٹڈ کمپلیٹ ویڈیوز میں یوٹیوب پہ چڑھا چکا ہوں اس کے لینک آپ کو ڈسکپشن مل جائے گا آپ کمپلیٹ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی بات آ جاتی ہے ہم نے جو یہ کورس سٹارٹ کیا ہے ٹی بی اے کے تروں تاہی راجبود بزنس اکیڈمی کے تروں اگر آپ چاہتے ہیں کورس کرنا ہم فیزیکلی فیزیکلی کورس کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن کورس کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہماری کیڈمی کے تروں کورس کر سکتے ہیں کورس کو جوائن کرنے کے لیے سکرین پہ دی ہوئے نمبر پہ رابطہ کریں اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ہمارے کورس کا حصہ بن سکتے ہیں ابھی بات آ جاتی ہے کہ ہم یوٹیوب پہ کیا کیا چیزیں سکھانے والے ہیں سب سے پہلے تو ہم یوٹیوب پہ آپ کو یہ سکھائیں گے کہ فوریکس ہوتی گئے فوریکس کے انٹروڈکشن کے اوپر آپ کو کمپلیٹ ویڈیو ملے گی نیکس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے کہ بروکر کیا ہوتے ہیں اور بروکر کیسے کام کرتے ہیں بروکر کے اندر کیا کیا خامی ہوتی ہیں کیا کیا خوبی ہوتی ہیں اور کون سے اچھے بروکر ہیں کون سے برے بروکر ہیں تیسرے نمبر پہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے اگر مطلب کہ کون سی کینڈل کہاں بنے تو اس کے نیکس کا مطلب کہ اگر مارکیٹ کا موو کیا ہوگا وہ ساری ڈیٹیل بھی ہم آپ کو گاہے بگاہ اس پوری پلیلس کے اندر ہم سمجھائیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے چارٹ انیلیسز کیسے کیا جاتا ہے آج سے پہلے جب چارٹ کینڈلز نہیں ہوتی تو پہلے کیا ہوتا تھا اور کیسے لوگ کام کرتے تھے اس مارکیٹ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر یہ مارکیٹ کس طریقے سے بزنس جنریٹ کر رہی ہے اور لوگ اس سے کیسے پیسہ کما رہے ہیں یہ ساری چیزیں انہی ویڈیوز کے اندر نیکس جو ہماری ویڈیوز آئیں گی ہم انہوں ویڈیوز کے اندر کور کریں گے تاکہ آپ ہر چیز کو سمجھ کے پھر اس کے بعد فوریس کے اندر سٹارٹ لیں اور ڈیمو اکاؤنٹ کے اوپر کون سی ایسی سٹیٹیجیز یوز کر کے ہم فوریس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں وہ ساری سٹیٹیجیز ہم آپ سے شیئر کریں گے میری ٹیم پوری ٹیم جو بیک اینڈ کے اوپر فوریس ٹیڈنگ کر رہی ہے وہ پوری ٹیم آپ کو یہاں پہ ویڈیوز پروائیڈ کرے گی نیکس ویڈیوز کے اندر آپ لوگ سے ڈسکس کرے گے اور نیکس ویڈیوز کے اندر آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن ملے گی اب آوٹ فوریس ٹیڈنگ اگین میں پھر سے بتا جاتا ہوں اگر آپ لوگ کورس کرنا چاہتے ہیں فوریس ٹیڈنگ، کرپٹو ٹیڈنگ، ایمازون یا ای کامرس سے لیٹڈ ٹاپ سکرین پر دیئے ہوئی نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کمپلیٹ کورس آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا تو آج کی ویڈیو میں جس یہ ایک انٹروڈکشن آپ لوگوں کو دینا تھا کہ کس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں فوریس کی مارکیٹ کے اندر اور کس طریقے سے اپنے پیسے کو جنریٹ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ پیسے کو بنا سکتے ہیں تو نیکس ویڈیوز آپ کو اسی سے لیٹر ملیں گے تو اس کے لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا تو آج کی ویڈیو میں دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس انفارمیشن ساتھ Thank you so much ملتے ہیں